تو ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہماری ایک دم نئی کمال اور فریش ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو کیا ہونے والی ہے آپ نے دھمنل دیکھ کے تو اندازہ لگا ہی لیا ہوگا لیکن پھر بھی فارمیلٹی ہے پوری کر ہی لیتے ہیں تو گائز آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں گوگل ارت کے بارے میں جی ہاں دوستو یہ وہی گوگل ارت ہے جس میں آپ نے کبھی نہ کبھی اپنے گھر کو ڈھوننے ہی کوشش ضرور کی ہوگی لیکن دوستو اگر آپ انڈیا سے ہیں تو شہر ہی آپ کو آپ کا گھر میپ میں ملا ہوگا کیونکہ آپ نے یہ تو غور کیا ہی ہوگا کہ گوگل ارت میں انڈیا کے میپ میں بہت زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ دھنڈلایا بلر ہوتا ہے اور ہمیں کچھ بھی صاف صاف دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن وہی اگر ہم پیریس سیڈنی یا یو ایس سے کے کسی شہر کی بات کرے تو وہاں کے میپس اتنے زیادہ کلیر ہوتے ہیں مانو آپ ایک اوپن ورلڈ گیم کھیل رہے ہو تو گائز آخر کیوں انڈیا کے میپس گوگل ارت یا گوگل میپ میں اتنے زیادہ بلر ہوتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو گوگل کی انڈیا سے کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے کہ وہ جان بھوچ کر انڈیا کے ہائی ریزولیشن والے میپ نے دکھا کر بلرڈ میپ دکھاتے ہیں اس کے کئی کارن ہے کہ گوگل انڈیا کے میپ کو بلر کر دیتے ہیں گائز گوگل کے پاس خود کا کوئی بھی سیٹلائٹ نہیں ہے اور وہ یو ایس سے کی لینڈ سیٹ ایٹنام کی سیٹلائٹ کو یوز کر کے اپنے میپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے اور میپ میں جو بھی چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں اسے دنیا کا کوئی بھی ویق تھی اور دیش آشانی سے دیکھ سکتا ہے اسی کے کارن انڈیا نے گوگل کو رازی کیا کہ وہ انڈیا کے میپ میں سیٹلائٹ ویو کو ہٹا دے اور میپ کو بلیک کر دے کیونکہ گوگل میپ میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے جس کے کارن بہت سے سینسٹیف ڈیٹا جیسے انڈیا کے ملٹری بیس اور دیفنس سینٹرز کے میپ کو کوئی بھی آسانی سے پرابت کر سکتا ہے لیکن گوگل ایٹ میں انڈیا کو بلیک کرنے پر میپ بہت زیادہ ویارڈ ہو جاتا اس لیے گوگل نے انڈیا کے میپ کو پوری طرح سے بلیک نہیں کیا بلکہ اسے بہت حد تک بلر مطلب دھنلا کر دیا جس کے کارن انڈیا کے ساتھ کوئی بھی سیکیورٹی ایشیوز نہ ہو اور صرف انڈیا ہی ایسا اکیلہ دیش نہیں ہے جس نے گوگل ایرت میں میپ کو بلر کرنے کی بات کی ہے ایسے کئی دیش ہے جیسے اسٹریلیا اور رشیا نے بھی پہلے اس چیز کے لیے آواز اٹھایا ہے اس کے علاوہ ایک اور کارن ہے کہ گوگل ایرت میں انڈیا کے میپ بلر ہوتے ہیں دوستو گوگل ایرت میں جو ہم امریکہ یا پیریز جیسے وکشید دیش کے ایک دم کلیر میپ دیکھتے ہیں وہ صرف سیٹلائٹ ایمیجز سے نہیں بندی آپ خود سوچ سکتے ہیں ہزاروں کلیمیٹر دور ایک سیٹلائٹ ایرت کی فوٹوز تو لے سکتا ہے لیکن زیادہ زوم کرنے پر وہ فوٹو ایتنی زیادہ کلیر نہیں رہتی اس لئے گوگل ایریل فوٹوگرافی کا سہارا لیتا ہے ایریل فوٹوگرافی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ائرکرافٹ مطلب پلین یا ہلیکوپٹر یا پھر ڈرون سے پوٹوز کو کلک کیا جاتا ہے اور اسے آرٹیفیشن انٹیلیجنس اور الگوریتم دورہ سیٹلائٹ ایمیجز سے کمبائن کر دیا جاتا ہے جس کی مدد سے اگر ہم میپ کو زیادہ زوم کرتے ہیں تو گوگل ایرچ سیٹلائٹ ایمیجز سے ایریل ایمیجز پر شیفٹ ہو جاتا ہے مطلب گوگل ایرچ زیادہ زوم کرنے پر سیٹلائٹ سے لیگے فوٹوز نہیں دکھاتا بلکہ پلین ہلیکوپٹر یا پھر ڈرون سے لیگے شوٹس دکھاتا ہے تو گائز انڈیا میں ہر جگہ سیٹلائٹ ویو تو ایویلیب ہے لیکن ایریل ویو ایویلیب نہیں ہے کیونکہ ایریل فوٹوگرافی کافی کوشلی ہوتا ہے اور انڈیا جو کی ایک بہت بڑا دیش ہے یہاں پر ہر جگہ ہر گلیوں میں ایرکرافٹ اور ڈرون پڑا پانے پوسیبل نہیں ہے اس لیے انڈیا میں ایریل ویو ایویلیب نہیں ہے جس کے کارن ہمیں صرف انڈیا میں سیٹلائٹ ویو دیکھنے کو ملتا ہے اور میک میں کچھ بھی زیادہ ساف دکھائی نہیں دیتا ہے دوستو انڈیا میں ایریل ویو ایویلیب تو نہیں ہے لیکن گوگل اسٹریٹ ویو نام کے ٹیکنلوں سے ضرور ایویلیب ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی جگہ کی 360 ڈگریز فوٹوز کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں بھارت میں اتحاصے کے سمارکو اور ٹولس پلیسوں پر آپ کو گوگل اسٹریٹ ویو آسانی سے دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے ایریل فوٹوگرافی میں فوٹوز کو پلین یا ڈرون سے کیا جاتا ہے ویسے ہی گوگل اسٹریٹ ویو میں بھی کار پر ریگستانی اوٹو پر یہاں تک کی انسانوں کے کندوں پر 360 ڈگری کیمریز لگائے جاتے ہیں جو جگہ جگہ گھوم کر 360 ڈگری فوٹوز کو اپنے کیمرے میں اتارتے ہیں بڑے بڑے دیشوں میں تو کچھ شہروں کو آپ 3D میں بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور آنے والے سالوں میں 3D map کو لے کر انڈیا میں گوگل پیسے انویسٹ کر سکتا ہے اور ہم پردین اسٹھل جیسے تانج محل کو گوگل ارتھ میں 3D میں ایکسپلور کر سکیں گے تو دوستوں بس پہنچ چکے ہم اپنے ویڈیو کے اینڈ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ آئے ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں تو بس ملال کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایسی اگر کسی انٹرسٹن سائنس ٹیکنولوجی یا پھر نولیج سی ریلیٹر ویڈیو میں